ازامیکو سٹوڈنٹ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے آپ کے پاس گرین ہاؤس افیٹ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا گرین ہاؤس جو ہے وہ گلاس سے بنا ہوا ایک گھر ہوتا ہے جو ہم پلانٹس اور فروٹس کو گرو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں آپ نے کبھی کہیں کہ دیکھا ہوگا یہ کانچ کا بنا ہوا گھر جس کی چاروں دیواریں اور چھت جو ہے وہ جس سے ملکہ بنتا ہے گلاس سے ملکہ بنتا ہے جب اس گلاس کے بنا ہوئے گھر میں سن ریز آتی ہیں تو یہ سن ریز جو ہے اندر پلانٹس کو گرو اپ کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کو ہیٹ اپ رکھتی ہیں لیکن رات کے وقت جب ہر تھنڈ ہو جاتی ہے تو یہ ہیٹ کیا کرتی ہے ریفلیکٹ پہک ہوتی ہے لیکن جو شیشے کا بنا ہوا گھر ہے وہ ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتا اس ہیٹ کو اندر ٹرائپ کر لیتا ہے وہ ہیٹ کیا کرتی ہے جو اندر کا اٹموسفیر ہے وہ اس کو وام اپ رکھتا ہے وہ اس کو پلانٹس کو گرو اپ کرنے میں مدد دیتا ہے اس لیے ہم جو ہے یہ گرین ہاؤس بناتے ہیں یہی سیم فنومنا ہماری ارث میں بھی ورک کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ ارث ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ لائف پوسیبل ہے یہاں پہ اینیملز اور لیونگ آرگنزم جتنے بھی ہیں وہ بہت اچھے سے رہتے ہیں اور کسی بھی پلانٹ پہ لائف نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یا تو وہ پلانٹ بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں لیکن ارث ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ ایٹموسفیر نہ تو بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سارا گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ارث میں جو بھی ہمیں ہیٹ اور انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے سن سے ملتی ہے جو ہیٹ جو ریڈیئیشن سن سے ارث میں آتی ہیں وہ ارث کو کیا کرتی ہے دن کو گرم رکھتی ہیں ایٹموسفیر میں گیسز اور ایر ہوتی ہے یہ جو گیسز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں گرین ہاؤس گیسز یہ گرین ہاؤس گیسز کیا کرتی ہیں رات کے وقت جب ارث جو ہے وہ ہیٹ کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے ریڈیئیشن کو واپس بیٹتا ہے تو یہ ایٹموسفیر میں موجود یہ گرین ہاؤس گیسز اس ہیٹ کو ابزارب کر لیتی ہیں ٹرپ کر لیتی ہیں جس کے ویسے ارث کا ٹمپریچر کیا رہتا ہے وارم اپ رہتا ہے جب ارث کا ٹمپریچر وارم اپ رہتا ہے تو اس میں رہنے والے سے تمام لیونگ اور گنیزم جوتے ہیں وہ کمفرٹیبلی رہتے ہیں اس سارے ایفیکٹ کو ہم کیا بولتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ جب گرین ہاؤس ایفیکٹ کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ is a natural phenomena where certain gases in earth atmosphere trap the heat from the sun this process warm the planet making it suitable for life is known as گرین ہاؤس ایفیکٹ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں جو اپورٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز گرین ہاؤس گیسز میں آ کے پاس کارپر ڈائیکسائیڈ آ جاتی ہے میتھین آ جاتی ہے کلورو فلورو کارپر آ جاتا ہے نائٹرس اکسائیڈ آ جاتا ہے یہ ساری گیسز کیا کرتی ہیں ہیٹ کو absorb کر لیتی ساری ہیٹ کو واپس atmosphere میں نہیں جانے دیتی جس کی وجہ سے earth کا جو temperature ہے وہ normal رہتا ہے گرین ہاؤس گیسز جو atmosphere میں بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے earth کا جو temperature ہے وہ بھی کیا ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے جو ہمارے planets کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے side effect میں کیا ہو رہی ہے global warming ہو رہی ہے global warming کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ساری سے پہلے جو ہے وہ اس کا cause کیا ہے deforestation deforestation میں آگ کے پاس cutting of trees آ جاتی ہے جب ہم درہ کٹنا شروع کر دیں گے تو ہمارے atmosphere میں carbon dioxide کا جو level ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا اسی طرح gas emission burning of fossil fuels fossil fuels کو جب ہم بند کرتے ہیں اس کے اسے بھی کیا emit ہوتی ہے gases emit ہوتی ہیں جو global warming کو increase کر رہی ہیں تیسرا point ہے آگ کے پاس transportation کی وجہ سے بھی آگ کے پاس gases release ہوتی ہیں industrial and agriculture activities جو ہے جتنے بھی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے atmosphere میں gases release ہو رہی ہیں وہ gases کیا کرتی ہیں زیادہ زیادہ heat کو trap کرتی ہیں ہمارے planet کو warm up رکھتی ہیں جس کی وجہ سے global warming ہو رہی ہے اچھا پھر question آتا ہے کہ global warming کیا ہوتا ہے what is global warming global warming mean that average temperature is gradually increasing جو آپ کا earth کا average temperature ہے وہ کیا ہوتا ہے gradually increase کرنا شروع ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے increase کرتا ہے because of human equities that release gases into the air human کی جو activities ہیں وہ کیا کرتی ہیں gases کو release کرتی ہیں air میں یہ gases کیا کرتی ہیں that trap more heat making the planet warmer یہ جو global warming ہے یہ ہماری weather کو change کر دیتی ہے sea level کو increase کر دیتی ہے اور other problem environment میں create کرتی ہے it can lead to change in weather rising sea level and other problem for our environment hands